اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے 7 اکٹوبر 2023 سیٹرڈے یہ اسرائیل میں ایک بہت اہم دن تھا اس دن تورہ پڑی جاتی ہے جو جوڈیسم میں سب سے امپورٹنٹ ہولی بوک ہے اور اسی دن حماس نے پانچ ہزار روکٹس کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل نے امیجیٹلی سٹیٹ آف وارڈ ڈیکلرڈ کر دی اسرائیل نے اپنے سارے سٹیزنز کو بوم شیلٹرز میں جا کر چھپنے کو کہہ دیا ہے کئی روکٹس کو اسرائیل کے آئرن ڈوم نے روک لیے لیکن پھر بھی دو سو پچاس لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور ٹیڑ ہزار سے زیادہ انجڈ ہو گئے ہیں انلیمٹیڈ لوگوں کو ایزا ہوسٹیج بنا لیا ہے شوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس اٹیک کا نام ہے یہ ہے محمد دیف جو آج حماس کے ملیٹری ونگز کے لیڈر ہیں انہوں نے آپریشن الکسا سٹروم کا اعلان کیا اور سارے فلسطینیوں کو اسرائیل کے اگینسٹ کھڑا ہونے کے لیے کہا ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ فرانس اٹلی جرمنی جیسی کنٹریز نے اسرائیل کے رائٹ ہونے کو سپورٹ کیا اور اس ٹیرر اٹیک کو کنڈیم بھی کیا ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ پچھلے سیونٹی فائی فیئر سے کانفلک چل رہی ہے کیا ہے اور اس کا گلوبل لیول پر امپیکٹ کیا ہے آئیے جانتے ہیں دوستو حماس ہے کیا حماس ایک ملیٹری اورگنیزیشن ہے جو دو ہزار ساتھ سے گازہ سٹریپ کو کنٹرول کر رہا ہے حماس ایک ٹیررسٹ اورگنیزیشن ہے اسرائیل کی نظر میں حماس کا مطلب ہے اسلامیک ریزیسٹنس موومنٹ حماس کی شروعات 1987 میں ہوئی اور انہوں نے 1988 میں حماس سٹارٹڈ بنایا حماس کا مقصد ہے فلسطین کو اسرائیلی ایکپیشن سے بچانا ساف ساف دیکھا جائے تو حماس اسرائیل کو نقشے سے مٹانا چاہتا ہے دوستو حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عام فورسز مسجد اکسہ کے آس پاس وائلنس کر رہی ہیں اسرائیل کہتا ہے کہ لوگ پہلے پتھر پھیکتے ہیں اور پھر چھپنے کے لیے مسجد کے اندر جاتے ہیں اور فلسطین کے لوگ کہتے ہیں مسجد میں گھس کر لوگوں کو باہر نکال کر مارا جاتا ہے کون سی سائٹ پر یقین کرنا ہے آپ خود ڈیسائد کر سکتے ہیں فلسطین کے لوگ مانتے ہیں کہ 1947 سے لے کر آج تک اسرائیل دھیرے دھیرے فلسطین پر قبضہ کر رہا ہے دوستو اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو کبھی بھی کسی بھی تنہ کا انسٹیگیشن بلکل پرداشت نہیں کرتا اور اس میں کوئی بھی لیڈر کبھی بھی پولٹکس بیچ میں نہیں لاتا اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے بھی پوری طرح سے گورنمنٹ کو سپورٹ دیا ہے خیر دوستو ایسی باتیں سننے پر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ ہم اس وار سے دور ہیں